موسیقی رام رام سرسوتی جوتش ویجیان انسیٹیوٹ آف ایسٹالوجی میں آپ سبی کا ہاردک سواگت ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگے تو لائک واشیئر کریں تاکہ جوتش کے پریمیوں تک اس ویڈیو کی جانکاری ضرور پہنچے سابدھانیاں سابدھانیاں وہ جن کے دوارا ہم اپنے شب گرہوں کو آشب فل دینے سے روک سکتے ہیں اور اپنا بچاو کر سکتے ہیں اس گرہ کے نیکٹیو اینرڈی کو پرابت کرنے کے وشے میں برسپتی کھانا نمبر چھے میں ہو تو کیا سابدھانی رکھنی چاہیے ایسی کون سی گلتی ہے جسے ہم کر کے اپنے برسپتی کو سالوں سال کے لئے آشب کر لیتے ہیں اور اپنے جیون سے دھن دولت برکت اور سنتان سکھ سے ونچت تک ہو جاتے ہیں یا اپنی سنتان کے سبند میں آشب فلوں کی پرابتی کرتے ہیں اس گلتی کا جگر میں آپ سے کرتا ہوں اس سے پہلے ایک چیز میں آپ سے چھوٹی سی کہنا چاہوں گا سابدھانی کیا ہے سابدھانی ستات پر یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی لوہے کی چیز پڑی ہے تو اسے پانی سے بچایا جائے اگر لوہے کے سمپرک میں پانی آ گیا تو لوہا وہ جنگال کھا جائے گا یا خراب ہو جائے گا جس سے کی جو اس کا نرسگگ گن تھا اس میں کمی آنی شروع ہو جائے گی یا اس کی خرابی ہونی شروع ہو جائے گی تو یہی چیز کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے سابدھانی کے دوارا اب ہم سڑک پر ڈرائیو کرتے ہیں تو ہمیں کئی بار سائن بورڈ لکھے ملتے ہیں کہ سابدھانی ہٹی درگٹنا گھٹی بس یہی سابدھانی گرہوں کے سبند میں ہے سابدھانی ہٹی گرہوں کے اوپر سے تو درگٹنا گھٹنی تیہ ہے اور ہمیں اپنی زندگی ہم جیتے چلے جاتے ہیں بے فکری کے عالم میں کہ سالوں سال ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہمارا فلا فلا گرہ خراب ہے اور ہم کئی جتشیوں کے کئی دھرم گروہوں کے کئی مندرےوں میں یا دھارمک ستھانوں میں اپنا سر پٹک پٹک کر ہار جاتے ہیں جبکہ ایک وہ چھوٹی سی گلتی کو صدھار کرتے ہی آپ کا وہ گرہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کے سبند میں شفل ملنے شروع ہو جاتے ہیں کوئی بھی گرہ ایک اکیلا خراب نہیں ہوتا ہمیشہ اپنے ساتھ وہ ایک یا دو یا اس سے زیادہ گرہوں کو لے کر خراب ہوتا ہے تو یہی کہانی برسپتی کی ہے برسپتی کھانا نمبر چھے میں جب ہو تو ہمیں ایک سابدھانی مکھے طور پر رکھنی چاہیے اپنے نان کے پریوار اپنے نان کے پریوار سے سبند ہمیں کبھی نہیں خراب کرنے چاہیے اس میں بھی خاص طور پر اپنے ماموں سے اگر ہم نے اپنے ماموں سے سبند خراب کر لیے تو ہمارا برسپتی خراب ہو جائے گا اور یہ برسپتی خراب ہوا یہاں کم سے کم آپ کی چالیس سال کی عمر تک خراب پردان کرے گا اس کے بعد کچھ پرستیتیاں ایسی بنیں گی کہ آپ کا وہ برسپتی خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم اپنے کرموں کے دوارہ اپنا وہ برسپتی خراب نہ کر لیں جس کے کارن کی ہمیں اپنے عمر کے چالیسوے سال تک اس برسپتی کے آشف فلوں کو بھوگنا پڑے گا جانے یا انجانے آپ کو اس کے بارے میں گیان نہیں ہوگا لیکن جوتش کی درشتی سے دیکھیں گے یا سوچیں گے یا میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اس چیز کو کرنے سے بچ جائیں گے تو اپنے مامو خاندان سے سبند خراب نہیں کرنے خاص طور سے مامو سے نہیں تو میں نے کئی پرسپتیاں ایسی دیکھی ہیں کہ جب یہ لڑکے کی یا لڑکی کی شادی ہو تو ماما خاندان کا وہاں پر کئی بار کوئی بھی بیکتی نہیں ہوتا لڑکی کی شادی میں مامے چوڑا تک لے کر نہیں آتے چوڑا بولتے ہیں جو رالدن کی چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں شادی کے سمیں لڑکی کو وہ مامو کی طرف سے ہوتی ہیں یعنی کہ نان کے پریبار کی طرف سے ہوتی ہیں تو وہ چوڑیاں لے کر بھی کئی بار ماما نہیں آتا یا ماما کسی وجہ سے روٹ جاتا ہے تو وہ ریزن یا وجہ کئی ہو سکتی ہیں پر مکھتا اپدششے کیا ہے گرہ کا مامو سے سبند خراب کرنا مامو خاندان سے سبند خراب رکھنا تو مامو سے سبند خراب کرنے سے آپ نے بچنا ہے جس سے کیا آپ کا ورثبتی آپ کو یہاں پر شفل دے اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو یہیں بھی رام دیتا ہوں رام رام